بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ندینی قبال غوری آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میترو نیوز دیکھ رہے ہیں کافی دنوں کے بعد میں آج وی لاؤگ کے لیے آئے ہوں مجودہ جو صورتیالہ کپٹ کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا اور عمران خان کا جو قاتلانہ حملے کے بعد جو ان کا لانگ مارچ پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے اور عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے بھی جو تصویر کاملان شاہد نے دکھائی ہیں اس حوالے سے بھی میں آج بات کروں گا سب سے پہلے میں بات کروں گا کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم موجودہ طور پر فائنل میں پہنچ گئی ہے اور یہ ایک پرسرار طریقے سے پہنچ گئی ہے لوگ اسے بانوے کے ورلڈ کپ سے بھی تشبیح دے رہے ہیں کہ وہاں پر بھی پاکستان ایسے گرتا گرتا فائنل میں پہنچا تھا اور اس وقت کپتان جو تھے وہ عمران خان تھے تو انہوں نے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا جسے آج بھی پاکستان کا نام بانوے ورلڈ کپ کے حوالے سے روشن ہے اور عمران خان کو لوگ کپتان کے نام سے اسی وجہ سے پکارتے ہیں کہ بانوے کے ورلڈ انہوں نے جیتا تھا موجودہ جو ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ آسٹریلیا میں ہو رہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس میں پہلا میت پاکستان کا کانٹے دار مقابلے میں اینڈیا کے خلاف آخری بال پر ہارا تھا جبکہ دوسرا جو تھا مقابلے میں زمبابے نے پاکستان کو ایک رن سے شکست سے دوچار کیا تھا لیکن اس کے بعد نیدر لینڈ ساؤتھ افریقہ اور بنگرہ دیش سے مسلسل کامیابی حاصل کی اگر نیدر لینڈ ساؤتھ افریقہ کو ایک بڑے اپسیٹ سے دوچار نہ کرتی تو پاکستان فائنل تک رسائی حاصل نہ کرتا لیکن قدرت کا نظام کچھ اور ہی تھا پاکستان کی وہ ٹیم جس کے متعلق یہ کیا سرائیاں تھیں کہ یہ سائمی فائنل تک رسائی حاصل نہ کر سکے گا اس ٹیم نے اپنی تنقید کرنے والے اور بھارتی خوشیاں منانے والوں کو یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تو اب باہر ہو گئی ہے سائمی فائنل میں پہنچ کر نیوزی لینڈ کو ایک عبرتناک شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ بنائی جبکہ جو بھارت کی ٹیم تھی ان کا جو میچ ہوا ہے ان کا سائمی فائنل ہوا انگلینڈ کے ساتھ انگلینڈ نے دس لٹوں سے کامیابی حاصل کی آپ ہمیشہ دیکھیں کوئی بھی ایشیا کپ ہو ورلڈ کپ ہو جتنے بھی میچز ہوتے ہیں ان میں سب سے جو نمائی بات یہ ہے کہ انڈیا بھارت جو پاکستان کا عظری دشمن ہے حالانکہ کھیل کے میدان میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ اس بات کو بھی بڑا زور کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے یہ بات ہے تو ان کا جو تکبر تھا وہ انگلینڈ نے انگلینڈ نے اسے خاک میں ملا دیا آپ ان کی باتیں دیکھ لیں ان کی ٹوئٹ دیکھ لیں ان کا میڈیا دیکھ لیں پاکستان کا بڑا ایک میں پاکستان کا جب میڈیے کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو پاکستان کا میڈیا بھارت کے میڈیے سے پھر بھی بہت گناہ اچھا ہے کیونکہ وہاں پر جو پراپو گھنڈا ہوتا ہے کرکٹ کے حوالے سے تو وہ بہت تلقید کرتے ہیں لیکن اب جو صورتحال ہے یہ مجودہ جو صورتحال ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیمی فینل جیتا ہے وہ نیوزی لینڈ جانبوج کر ہاری ہے یہ باتیں ایسی نہیں ہو چاہیے دیکھیں یہ پلئیر ہے یہ میچ ہے جو میچ انسان جو کرکٹر جو کھلاڑی اپنے اچھے انداز سے کھیلیں گے وہ کامیاب ہوں گے اس میں کسی لڑائی اور جگڑے والی میرے خیال میں بات نہیں ہے دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو اہم بات ہے ہماری وہ عمران خان کے حوالے سے عمران خان نے قاتلانہ حملے کے بعد اپنا جو ہے وہ لانگ بارد دوبارہ شروع کیا ہے وزیر آباد سے جس کی لیڈ شامد قریشی صاحب کر رہے ہیں اس حوالے سے عمران خان نے لانگ بارد کی گجرات سے شامد قریشی کی زیر صدارت اسلام آباد کی جانب پیش قدمی کی جا رہی ہے گزشتہ دنوں عمران خان نے لانگ بارد سے ویڈیو لینک کے ذریعے خطاب کیا ہے گزر دنوں عمران خان نے بہت ہی مصروف دن گزارے جس میں اس نے عالمی میڈیا کے مختلف مشہور چینلز میں اپنا انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں اس نے عمران خان صاحب نے وہ باتیں یہاں کی ہیں جس حوالے سے انہیں عبام تھے خاص پور اپر ایف آئی آر کے حوالے سے اور مجودہ جو رجیم چینلز کے بعد جو ملک میں ایک سادش کے تیر جو سادش رچائی گئی ہے اور اس کے بعد رجیم چینلز کر کے عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا ہے اور پھر عمران خان نے ابشت شریف آزم صفاتی اور اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے بیچے ایک ہی ہاتھ کو قرار دیا ہے اسی طرح اصد عمر کی قیادت میں پی ڈی آئی کا ایک لان مارچ جس میں کافی سارے قاتلوں کی جداد ہے پی ڈی آئی کے قاتلانہ نے ٹوپا ٹیکسنگ سے روان دھوا ہے یہ سب چھوٹے بڑے جتنے بھی لوگ جلوس ہیں یہ جا کر مین لان مارچ میں چینل شامل ہوں گے اور یہ لان مارچ پی ڈی پر پی ڈی کی طرف روان دھوا ہے لان مارچ کے شرکہ سے ویڈیو نیت کے در یہ سابق وزیراعظم جیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ دیکھ رہے کہ میں ایک سابق وزیراعظم ہوں مگر اس کے باب بھو بھی ایف آئی آر میں جو ہم نے موقف دیا گیا تھا ہماری مدعیت میں وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی بلکہ پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کی اور جو کہ اس نظام انصاف کے موں پر تماشا ہے انہوں نے چین چستر صاحب پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس پر سو موٹو لیں اور وہ معاملات جس میں ارچت شریف سواتی صاحب اور انصافاتی کے علاوہ عمران خان پر قاتلہ نہ حملے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا لاعمل تیار کیا جائے اس طرح کی کاروائی کی جائے تاکہ جو بھی اس کے پسے پردہ جو ہاتھ ہیں وہ عمام کے سامنے آسکیں اور ان کے خلاف قانونی ارچت شریف کے حوالے سے ارچت شریف شہید کے حوالے سے گزشتہ روز گزشتہ دنوں کامران شاہد نے اپنے پروگرام میں اس کی کچھ تصویریں ارچت شریف شہید کی تصویریں دکھائی ہیں جس میں اس کی اولیوں کے ناخن نکالے ہوئے ہیں اور اس پر تشدد کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قتل سے پہلے ارچت شریف کو بیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو نشانات یہ بتا رہے ہیں کہ ان پر پہلے تشدد بھی کیا گیا لیکن اب یہ دیکھنے کینیا سے جو اس کی والدہ کو جو کینیا سے آئی ہوئی مینیکل رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کا جو ہے وہ پارسل کھلا ہوا تھا اور اس میں کچھ کاغذات تکائے بھی تھے دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ کامران شاہد کو جو جس نے یہ تصاویر دی ہیں دوسری طرف اگر جب ہم اس کی والدہ کے بیانات کو مدنہ در رکھتے ہیں کہ وہ کئی روز سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مینیکل رپورٹ دے حالانکہ دیکھ لیں پیمز اسبطال والی مینیکل رپورٹ بھی پتہ نہیں ابھی ملی ہے یہ شاہد ملنے والی وہ بھی چیف جسٹس تک اپنی آواز پہچاتی نہیں ہے تو معاملات یہ ہیں کہ اگر کامران شاہد جس نے یہ تصاویر دی ہیں تو آپ اس بات سے عیاضہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں جو آپ اگر عرشت شریف کے حوالے سے اگر کیس کو صحیح نویت سے دیکھا جائے تو پتہ چل سکتا ہے کہ اسے پاکستان سے کس سے خطرہ تھا کس نے اسے ٹیلی فون ایک دھنکیاں دیں یا ایسے حالات جس نے پیدا کیے عرشت شریف کے لیے کہ وہ ملک چھوڑ کر دبئی جانے کے لیے مجبور ہوا اور دبئی سے پھر وہ کنیا گیا کنیا جہاں پر اس کا وحشہ نہ تشدد ہوا سوال یہ ہے کہ اگر ان تمام کڑیوں کو ملائے جائے تو بات ایاں ہو سکتی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے جب تک حقائق سامنے نہیں آئیں گے جب تک ایک فیر قسم کی تفتیش نہیں ہوگی تو اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ عرشت شریف کو کس نے قتل کروایا اور باتیں کھل کر سامنے آرہی ہیں ابھی عمران ریاض صاحب کا بھی میں وہ ویلاک سن رہا تھا اس میں بھی وہ بہت ساری باتیں بتا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ ہم ایک درجن سے زائد صاحبیت پر کام کرے ہیں اور بہت جلد بہت ساری باتیں کچھ سامنے آگئی ہیں اور ہم ہم جلد ہی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا کیا محرکات ہے اللہ آپ کا اور میرا حامیہ ناصر ہو پاکستان زندہ بار